دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہمارا فسٹ ایئر کا سیون چپٹرز جو ہے لیکچر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے چھے چپٹرز پہلے جو چھے لیکچر تھے اس کے اندر پچھرا جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے کی بورڈ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس کی جو مختلف قسم کی ہمارے پاس کیز تھی ان کے بارے میں ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کی بورڈ کے بارے میں آج ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے پوائنٹنگ ڈیوائس پوائنٹنگ ڈیوائس جو وہ ڈیوائس جو کہ ہماری سکرین کے اوپر کام کرتی ہیں پہلے نمبر پوائنٹنگ ڈیوائس ہیں یعنی کہ ان انپوٹ ڈیوائس is used to control a pointer on the screen is called پوائنٹنگ ڈیوائس یعنی کہ وہ ڈیوائس جو کہ کنٹرول پینل کو پوائنٹر کو سکرین کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں پوائنٹر کیا چیز ہے پوائنٹر جو ایک چھوٹی سی علامت ہے جو کہ سکرین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے انہا گرافیکل یوزر انٹرفیس جس کے ذریعے ہم مزید مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ پوائنٹر کو سکرین کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائس کہتے ہیں پوائنٹر جو ہے ایک چھوٹی سی علامت ہے جو کہ سکرین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے انہا گرافیکل یوزر انٹرفیس گرافیکل یوزر انٹرفیس کے لیے یعنی کہ مختلف قسم کے ہم نے کام کرنے ہیں سکرین کو ہم نے اوپر نیچے لیفٹ داؤن روٹیٹ کرنا ہے تو وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کرنا ہے تو مختلف قسم کے ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈیوائس ہیں سم امپورٹنٹ پوائنٹنگ ڈیوائس اور خلوز اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ماؤس ہے ماؤس جو ہے یہ عام استعمال ہونے والی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے یعنی کہ جو بھی ہم ان امپوٹ کا کام کرتے ہیں عام طور پر وہ ماؤس ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر ٹریک بال ہے ٹریک بال یہ ہے یہ بالکل الٹرنیٹیو ٹو ماؤس ہے یہ ماؤس کی طرح ہوتی ہے ماؤس اور ٹریک بال کے اندر فرق یہی ہے کہ ماؤس کو ادھر ادھر فلیکسیبل ہوتا ہے لچکدار ہوتا ہے یعنی کہ ادھر ادھر اس کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے حرکت دی جا سکتی ہے لیکن ٹریک بال یہ ہے یہ ایک جگہ پر فکس ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر حرکت نہیں دی جا سکتی اس کے بعد دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پوائنٹنگ سٹیک پوائنٹنگ سٹیک بھی ایز اپ ماؤس استعمال ہوتی ہے یعنی کہ اس کا استعمال بھی بالکل ماؤس کی طرح ہے جس طرح کہ ہم ماؤس کو استعمال کرتے ہیں اس میں سٹیک کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو سکرین کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پوائنٹنگ سٹیک پوائنٹنگ سٹیک بھی الٹرنیٹو ماؤس ہے یعنی کہ ماؤس کے مطابق دل اس کا کہوں کر جاتا ہے ماؤس کے مطابق دل یعنی کہ ماؤس کی جگہ پوائنٹنگ سٹیک کو استعمال کیا جاتا ہے پوائنٹنگ سٹیک جو ہے ایک چھڑی نمہاتی ہے یعنی کہ جس چیز کو جس فگر کو جس ٹیکس کو ہم نے پوائنٹ اوٹ کرنا ہے سٹک کے ذریعے اس کو پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ٹچ پیڈ ہے ٹچ پیڈ بھی بالکل یہ آج کل کے جو ہمارے پاس لیٹس کے سم کی جو لیپٹو آپ آ رہے ہیں ان کی کی بورڈ کے درمیان ایک چھوٹی سی بٹن چھوٹا سا بٹن جس کو ہم لگا ہوتے ہیں یہ بھی الٹرنیٹ ٹو ماوس ہے یہ ٹچ پیڈ ہے یہ بھی سکرین کو روٹیٹ کرنے کے لیے یا الفاظ کو پائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اس کے بعد پانچے نمبر پہ ٹچ سکرین ہے جو کہ آج کل ہمارے ملٹی میڈیا کی سب سے اہم چیز ہے جو کہ آج کل ہمارے سارے انڈرائیڈ اور آئی فون سسٹم آ رہے ہیں ٹچ سکرین ہے یعنی کہ سکرین کو ٹچ کیا جاتا ہے اور جسے چیز کو ہم نے پائنٹ آؤٹ کرنا ہو انگلی کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ پائنٹ اکمیل تک پہنچاتے ہیں چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس لائٹ پین ہے لائٹ پین بھی بالکل پین کی طرح ہے یعنی کہ پین کی طرح اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اب آٹھوے نمبر پہ ہمارے پاس پائنٹنگ ڈیوائس میں ہے جوائے سٹک جوائے سٹک جو ہے یہ گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے استعمال کر جاتی ہے اس کی شکل و شبات جو ہے یہ بلکل گاڑی کا جس طرح گیر لیور ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہوتی ہے گاڑی کا گیر لیور یعنی کہ یہ گیم کو روٹیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی گیمیں ہیں جیسا کہ گریزی ٹیکسی والی جو ہمارے پاس گیم ہے یعنی کہ کار کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سپیڈ بڑھانے کے لیے کام کرنے کے لیے ریورس لگانے کے لیے یعنی کہ یہ جائز ٹیک جو ہے یہ گیم کھیلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور نامے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پین بیس سسٹم یعنی کہ اس کا سسٹم جو ہے یہ پین بیس ہے پین کی بنیاد پر جس طرح کہ ہمارا پینسل کام کرتا ہے یہ بلکل اسی طرح کام کرتی ہے یہ تھا پینٹنگ ڈیوائس کا ہمارے پاس شارٹ پینٹ آ دیو اب ہم ان کو بریفلی ڈسکرائب کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر بریفلی ڈسکرائب کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ماؤس ہے ماؤس جو ہے یہ پینٹنگ ڈیوائس ہے ماؤس is most widely used آپوینٹنگ ڈیوائس ماؤس جو ہے یہ عام استعمال ہونے والی پینٹنگ ڈیوائس ہے it is a small یہ چھوٹے ہوتے ہیں and lightweight اور اس کا وزن بھی بلکل کم ہوتا ہے input device یعنی کہ یہ small اور lightweight کم وزن بالی ڈیوائس ہے ماؤس is moved on flat surface یہ ہم وار سطح پر کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ نیچے اس کی رف جگہ ہونے چاہیے نہیں تو یہ کام نہیں کرتا to control the movement of cursor cursor or pointer on screen cursor یا pointer کو ہم نے سکرین کے اوپر اگر control کرنا ہو اس کی movement کو تو اس کی نیچے جو surface ہے اس کی سطح جو ہے اس کا ہم وار ہونا لازمی ہے it is attached to computer اس کو کمپیٹر کے ساتھ attach کیا جاتا ہے by our cables are wireless cable کے ذریعے یا cable کے بغیر جو connection ہوتا ہے اس کے ذریعے یعنی کہ اس کو کمپیٹر کے ساتھ cable کے ذریعے بھی attach کیا جاتا ہے اور cable کے بغیر بھی attach کیا جاتا ہے mouse is easy to use اس کا استعمال جو ہے آسان ہے it is most widely used in graphic applications اس کو عام طور پر graph کی applications جوتی ہیں textual جو ہے جا graphic new applications ہیں اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے a mouse has two or three buttons ایک ماؤس کے دو یا تیر buttons ہوتے ہیں these buttons are used to perform different tasks in buttons کے ذریعے مختلف قسم کے کام کی جاتے ہیں جیسا کہ right click left click single click double click triple click بغیرہ اس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں it may also include a scroll wheel in buttons کے علاوہ کچھ قسم مختلف قسم کے اور بھی ہمارے پاس ماؤس ہوتے ہیں جن کی اندر جو ہے نا scroll wheel لگا ہوتا ہے جو کہ پھرتا ہے to a scroll through through the long documents اگر ایک لمبی کاغذات ہے ہمارے پاس کاغذات کی ہمارے پاس اگر لمبی فریست ہے ان کو اوپر نیچے روٹیٹ کرنے کے لئے اس wheel کو استعمال کی جاتا ہے these mouse contains a small balls جو ہے mouse contains a small all balls یہ چھوٹے balls پر مشتمل ہوتا ہے the button جسے ہم button کہتے ہیں the moment of cursor cursor کی جو moment ہے depend on the moment of ball وہ ball کی moment پر depend کرتی ہے یعنی کہ جس طرح جس روح پہ بال جو ہے حرکت کرے گا اسی روح پہ اسی سائیڈ پہ کر سب جو ہے وہ moment کرے گا یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے پہلے نمبر پہ نو type سی ہمارے پاس input device کی pointing device کی جس میں سے ہم نے mouse کو briefly discuss کیا ہے باقی والے جو ہیں وہ next lecture میں ہم اس کو describe کریں گے بیان کریں گے اور اس کو explain کریں گے اللہ حافظ